مرزمان کائرہ حکومت پر برس پڑے کہتے ہیں کہ دعوے سے کچھ نہیں ہوتا معشد سنبھالنے کے لیے ہنگام میں اقدامات کرنا پڑتے ہیں پیپلز پارٹی نے کبھی حکومت سے رلیف نہیں مانگا علیمہ خان کے آستاسوں کے تحقیقات کے لیے جی آئی ٹی بنانے کا مطالبہ کیا پاکستانی اکانومی کے اوپر دباؤ آیا ہے اگر سارا بوجھ عوام پر ڈالنا ہے تو پھر حکومت کس بات کی ہے پھر تو یہاں کسی عام آدمی کو بٹھا دیں جس کا کوئی تیکس پیرنس نہ ہو ہے تو ان کا بھی کوئی نہیں خیر جو ظاہر ہو رہا ہے لیکن وہ بھی اس کو پھر چلا لے گا کہ جو جو بوجھ آتا ہے وہ عوام پر پاسان کر دو یہ کہاں کی حکومت ہے ہم اس کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں آج اخباروں میں ایک بیان لگا ہے جو بہت اچمبے کا باعث بھی ہے مملکت نے کہا ہے کہ جمہوریت کے تحفظ کے لیے جو کچھ کر سکے ہم کریں گے اور سب کوئی کٹھا ہونے کی ضرورت ہے یہی بات اگر ہم کہتے ہیں تو خان صاحب کہتے ہیں جی ان کے کیس کھل رہے ہیں اس لیے کہتے ہیں جمہوریت خطرے میں ہے اب تو صدر مملکت نے فرما دیا کہ ہم کوئی سپیکولیشن نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم اس گورنمنٹ کو ڈی سٹیبلائز نہیں کرنا چاہتے ہیں میں نے پہلے بھی بہر ہا یہ گدارش کی ہے کہ ہم چاہتے تو یہ اسمبلیاں وجود میں ہی نہ آتی لیکن یہ گورنمنٹ نہ بنتی لیکن ہم اس گورنمنٹ کو بالکل ڈی سٹیبلائز نہیں کرنا چاہتے ہیں یہ خود ایسا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں اور وہ مان رہے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا پہلے یہ تو کہہ رہے تھے ہماری پوری تیاری ہے ہماری تو شیڈو کیبنٹ بنی ہوئی ہے تینک ٹینکس کام کر رہے ہیں اکانومی کی پوری سمجھ ہے پاکستان کے پولٹیکل اکناو میں ایک سارے چیلنجز کا ہمیں پتہ ہے اور ہم اس کا صدیباب کریں گے آتے ہی سارے مسائل کا حل نکال لیں گے اب ان کو سمجھ آ رہی ہے اور اب وزیراعظم صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ نئے الیکشن جلد ہو سکتے ہیں